نمشکار دوستو ہر ہر مہا دیو کیسے ہی آپ سبھی لوگ آشاء کرتی ہوں آپ سبھی لوگ صحت مند اور بہت اچھ ہوں گے بل دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی جاری ہوں سفید بالوں کو نیچول طریقے سے بنا کیمیکل کے کالا کرنے کے لیے ایک ایسی ریمیڈی جو کی ہنڈیٹ پرسن نیچول ہے اور بہت ہی زیادہ فائدی مند ہے پوشٹر تک سے بھرپور ہے پوشن تکتوں سے بھرپور ہے جو کی آپ کے ہر ایک سفید بالوں کو نیچول طریقے سے کالا بنائے گی اس کے علاوہ آپ کے سکیلپ سے اور بالوں سے جوڑی کئی ساری سمسیہوں کو بھی دور کرے گی سو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ریمیڈی کو پرپیر کریں سب سے پہلے آپ کو لوہی کڑھائی میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ میتھی دانا اور اسے تھوڑا سا ہمیں روست کرنا ہے تاکہ اس کا جو مواشر ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہونے لگے دوستو میتھی دانا ہمارے بالوں کے لئے کافی زیادہ فائدیہ مند ہوتی ہے ہیئر فولیکلز کو سٹرونگ بناتی ہے ساتھی بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا کم کرتی ہے ہیئر گروت کو پروموٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے اور سکیلپ سے جوڑی جو سمسیہیں ہوتی ہیں چاہے آپ کے ایچی سکیلپوں یا فلیکینے سو آپ کے ہیئر میں اس کو یہ دور کرتی ہے ساتھی ساتھ بلٹ سرکولیشن کو بھی بہت زیادہ اچھا بناتی ہے تو اس کو دھیرے دھیرے کر کے روز کرنا ہے جب تھوڑا تھوڑا اس کا کلر چینج ہونے لگے دوستو تب آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ کلونجی کلونجی میں دوستو سلفر کی ماترہ پائی جاتی ہے پلس اس میں آپ کو منرلز اور ویٹامینز بھی ملتے ہیں جو کی ہیئر فول کو روکتے ہیں اور نیو ہیئر گرو کو بڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی کی نئے بال اگر آپ کے نہیں آ رہے ہیں تو کلونجی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بال تیجی سے گرو ہوں گے اور یہ ہی نہیں بال آپ کے لمبے بھی ہوں گے سٹونگ ہوں گے گھنے ہوں گے ان کو اچھے سے روز کرنا ہے تب تک جب تک کی جو کلر ہے میتھی کا وہ پوری طریقے سے بلیک میں چینج نہ ہو جائے لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ کو اسے روز کرنا ہے سو گئیز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر یہاں پہ چینج ہو رہا ہے اب آپ کو اس ٹیچ پہ ایڈ کرنا ہے ایک چمچ چائی پتی جس میں کی نکوٹینک پایا جاتا ہے پلس چائی پتی میں ایسے گن پایا جاتے ہیں جو کی ہیئر گروت کو بڑھانے میں اور سفید بالوں کو نیچرل نکالا کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں پوشٹکتہ سے بھرپور ہوتے ہیں یہ ساری ہی چیزیں ہمارے بالوں کے لیے انہیں اچھے سے روز کریں گے دوستو سو گئیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپٹیٹلی کلر چینج ہو چکا ہے اور بڑھیاں طریقے سے یہ یہاں پہ روز ہو چکی ہیں گیس کے فلیم کو آف کر دینا ہے اور انہیں تھنڈا ہونے کے لیے شوڑنا ہے جب یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائیں تب آپ کو مکسی میں انہیں بلکل فائن پاورڈر پیس لینا ہے میں نے یہاں پہ میتھی چائے پتی اور ساتھ ہی کلونجی کو اچھے سے پیس لیا ہے پھر بھی ہم کتنا بھی سے مکسی میں گرین کریں میتھی کی وجہ سے اس میں دردرہ پن ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو اسے سٹرین کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمیں بالکل فائن پاورڈر یہاں پہ چاہیے اور ہمیں اسے بالوں میں اپلائی کرنا ہے تو واش کرنے کے دوران ہمارے بالوں میں یہ چپکے نہ اس لیے سٹرین کرنا ضروری ہے اس طریقے سے اسے چھاننے کے بعد بلکل مہین پاورڈر ہمیں یہاں پہ مل جائے گا جو کہ بالوں میں ہمارے چپکے کا بھی نہیں اور اچھے سے اپلائی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہلکے ہلکے سے دانے دکھ رہے ہیں آپ کو یہ میتھی کے ہی دانے ہیں جو کہ پوری پرابر طریقے سے اچھے سے گرینڈ نہیں ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے پاورڈر ملے گا اور پورا ہم اسے یہاں پہ سٹرین کر لیں گے تو دوستو یہاں پہ سٹرین کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فائن پاورڈر ہمیں یہاں پہ مل گئے ہیں اب آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے آئل تو آپ یہاں پہ سرسو کا تیل یا پھر ناریل کا تیل دونوں میں سے کوئی ایک آئل ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سرسو اور ناریل دونوں ہی ہمارے بالوں کے لیے فائدیہ مند ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ دونوں ہی استعمال کر رہی ہوں تو آپ بھی چلائیں تو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ سنگل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ دو چمچ سرسو کا تیل میں نے یہاں پہ لیا ہے دوستو اور سیم ہی کوانٹیٹی میں ناریل کا تیل بھی لے رہی ہوں یعنی کہ دو چمچ ناریل کا تیل اور دو چمچ سرسو کا تیل انہیں اچھے سے آپ کو میکس کر لینا ہے پاوڈرز کے ساتھ دیکھیں میں نے یہاں پہ آئل کی کونٹیٹی جیدہ نہیں رکھی ہے کیونکہ پاوڈرز کو بھی اسکیلپ میں لگانا ضروری ہے جب آئل زیادہ ہو جاتا ہے تو پاوڈرز پراپر طریقے سے سکیلپ میں اور بالوں میں نہیں لگ پاتا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاوڈر ہے اور آئل ہے یہ بلکل ایک جیسا ہے اس میں کوئی بھی چیز زیادہ نہیں ہے سو ہمارے یہاں پہ پیک جو ہے دوستو وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ کو اسے اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے کوشش کیجئے کہ رات میں آئلنگ کریں اپنے بالوں کی رات بھر بالوں میں سے لگا کے چھوڑیں اور نیکسٹ مارنگ کسی بھی ہربل یا پھر مائل شیمپو سے اپنے ہیئر کو واش کر لیں ہفتے میں دو بار اس آئل کا استعمال کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ناریل کا تیل اور سرسو کا تیل یہ دونوں ہی بہت ایزلی ہمیں اپنے گھر میں ہی مل جاتے ہیں پلس ان کے اتنی زیادہ فائدے ہیں اس لئے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں پوشٹکتہ سے بھرپور یہ آئل ہیں جو کہ ہمارے بالوں کو ہمارے سکیلپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں چاہے بالوں میں کسی بھی طریقے کی ڈینڈرف کی سمسیہ ہو یا بال ڈرائی ہو رہے ہوں یا ہیئر گروت میں کمی آ رہی ہو یا سفید بال ہو گئے ہوں ان کے لئے یہ دونوں آئل بہت زیادہ اچھے مانے جاتے ہیں اور پراشین کالسی ان کا استعمال بھی ہوتا آ رہا ہے ہمارے آئرویت میں بھی اس کے گڑوں کی بہت زیادہ بخان کی جاتی ہے کہ یہ دونوں آئل ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں باقی جو پاورڈرز میں نے اس میں استعمال کیے ہیں ان پاورڈرز کو آپ لمبے سمیں کے لئے بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے اپنے بالوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں آدمی عورت بچے بڑے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے دوستو کیونکہ نیچرل ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے بالوں میں جو بھی سفید بال ہیں ان کو ایک ایک کر کے یہ جڑ سے کالا بنائے گا ساتھ اس کے علاوہ جو نیو ہیئر گروت ہوگی وہ بھی آپ کی یہاں پہ کالی آئے گی کیونکہ جب آپ آئل کا استعمال کرتے ہیں اور سکیلپ کے تھرو سکیلپ کے اندر جب آئل جاتا ہے تو میلنین تیجی سے بننے لگتا ہے اور جب میلنین بنا سٹارٹ ہوتا ہے تو سفید بالوں کی سمسیاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے تو آئی خوب دوستو آج کی یہ ریمیڈی آپ کو یوسفل لگے اسے پلیس ایک بار ضرور استعمال میں لائیے گا اپنا فیڈبیک میں ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ویڈیو پسند آئے ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک اور ریمیڈی کو شیئر ضرور کیجئے گا چلی دوستو پھر سے ملتے ہیں کہ اینا در نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھئے موسیقی